اسلام علیکم آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے میمل سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں اس جگہ پر تین کروڑ سال پہلے زندہ تھا اس کے فوسلز ہمیں بلوچستان کے صوبے سے ملے ہیں اور ڈیرہ بکتی وہ جگہ ہے جہاں سے اس کے فوسلز ملے ہیں ڈیرہ بکتی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا پہلی مرتبہ اس کے فوسلز انیس سو آٹھ میں ملے اور پھر دو ہزار میں پاکستان اور فرانس کی ٹیموں کے اشتراک سے ہم نے اس کے فوسل ڈنڈے اس میمل کو تھیریم کہا جاتا ہے تھیریم بلوچی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے دیو بہت بڑا قداور تو بلوچستان میں اور بلوچی زبان میں اسے تھیریم کہا جاتا ہے اور یہ جو جانور آپ کو نظر آرہا ہے یہ گینڈے کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جانور گھاس پھوس سبزیاں کھاتا ہے گوشت خورنی ہیں اس لئے آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہے کہ پاکستان میں بھی اتنے بڑے بڑے میملز موجود تھے اس سرزمین میں تین کروڑ سال پہلے یہاں پر اس کی بہت سی ڈیٹیلز بھی لکھی گئی ہیں اور پاکستان میوزیم آف نیچر ہسٹری میں یہ صحت موجود ہے ہم شکر پڑی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر صرف نیچر ہسٹری کا میوزیم نہیں ہے یہاں پر سائنس سے ریلیٹڈ چیزوں کا بھی میوزیم ہے جو کہ ہم نے دیکھا اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے ہم نے باہر کے ملکوں میں تو ایسے میوزیم دیکھے تھے لیکن مجھے حرانی ہوئی کہ پاکستان میں بھی ایسے میوزیم ہیں جو کہ اتنی زیادہ ہیریٹیج ہماری رکھتے ہیں اس کے علاوہ کلچرل چیزیں بھی ہیں دوسرے کلچر سے اور سیولیزیشن سے بھی جو پاکستان کے علاقے میں اگزیسٹ کرتی ہیں اس پر بھی آپ کو روشناز کراتی ہیں آپ کو انٹرڈکشن دیتی ہیں تو ہم اب یہاں سے خدا حافظ کہتے ہیں اس بہت بڑے دیو کو اس بہت بڑے جائنٹ کو جسے بلوچی ایتھیریم کہا جاتا ہے اللہ حافظ